بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کا بیلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ ایک وہ بڑی گلتی شیئر کروں گی جو کہ بہت سے نیو گارڈنرز جو ہیں وہ یہ گلتی بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس سے پودے جو ہیں ہمارے وہ مر جاتے ہیں یا ان کی گروت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوتی اور زیادہ تر تو ان کے گلنے کے چانسز ہی ہوتے ہیں تو وہ گلتی یہ ہے کہ جو نیو گارڈنرز ہوتے ہیں وہ بے دھیانی میں یا ان کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ پلانٹس کو ڈیلی بیسس پہ پانی بھڑ بھڑ کے دے دیتے ہیں وہ بھی بینہ سوئل کو چیک کیے بعض اوقات جو سوئل ہے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ گیلی ہوتی اور اس کو اور زیادہ پانی دے دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہیں پلانٹس فوراں سے گل جاتے ہیں اور جو ہے پلانٹس گئی دفعہ ان کی گروت بھی رک جاتی ہے اور پلانٹ ہمارا بلکل زائیں بھی ہے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں پلانٹس کے تو سبھی پلانٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ پانی بھڑ بھڑ کے دیں گے تو روٹس ان کی گلی ہی گلی ہے کئی ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کو زیادہ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ تر پلانٹس ایسے ہیں جن کو پانی جو ہے بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو ایسے میں جو ہے پانی کو مٹی چیک کر کے دینا چاہیے تاکہ جو ہے اوور وٹننگ نہ ہو پلانٹ جو ہے وہ اوور وٹننگ سے بھی مٹ جاتا ہے اور انڈر وٹننگ سے بھی یعنی کی کم پانی سے بھی تو سوئل لازمی ہمیں چیک کرنی چاہیے سوئل اگر ہمیں گیلی لگے تو اس کو پانی نہیں دینا اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جس طرح ہماری منی پلانٹ ہوگی سنگونیم پلانٹ ہو گیا کولیس ہو گیا ورنرنگ جو سپائیڈر پلانٹ یہ سب ایسے پلانٹ ہیں جن کو نمی پسند ہے تو ان کو اب زیادہ پانی نہیں دیں گے تو ان کو نمی کہاں سے ملے گی تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ ان کو آپ ڈیلی بیسیس پہ بھر بھر کے پانی نہ دیں بلکہ ان کے اوپر پانی کا سپریے کرتے رہیں جن سے ان کی گروت بہت اچھی ہوگی اور سپریے کرنے سے جو ہے پلانٹ فریش ہو جاتے ہیں اور ان کی گروت بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو پلانٹ کو لازمی دن میں ایک دفعہ سپریے کیا کریں اگر دن میں ایک دفعہ ٹائم نہیں ملتا روزانہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ دو سے تین دن میں ایک دفعہ تو لازمی پلانٹ کو سپریے کیا کریں منی پلانٹ کو اور سنگونیا پلانٹ کو تو لازمی سپریے کیا کریں اس سے ان کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے تو بھر بھر کے پانی جو دینا ہے وہ بھی پلانٹ کو دیکھ کے دینا ہے اور زیادہ بھی نہیں دینا پانی ان پلانٹ کو سپریے کا آپ بس کیال رکھیں منی پلانٹ کو آپ نے جو ہے موسٹک پر اگر لگایا ہوا ہے تو اس کی موسٹک کو آپ گیلا کر دیں اس سے منی پلانٹ کو جو ہے صبح خود نمی ملتی ہے دن میں ایک دفعہ آپ اس کی موسٹک کو صبح کے ٹائم گیلا کر دیں وہ شام تک جو ہے اس میں موسٹر رہے گا اور وہ منی پلانٹ جو ہے اس کو نمی ملتی رہے گی اور اس کی گروہ بھی بہت اچھی ہوگی اور سپائیڈر پلانٹ کے اوپر بھی روزانہ سپری کیا کریں سپائیڈر پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے اس کو اگر آپ بھر بھر کے پانی دیں گے تو یہ جو پلانٹ ہے یہ دو سے تین دن میں ہی بلکل ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کے پانی کا خیال رکھیں گے تو یہ پلانٹ آپ کے پاس سالوں سال چلتا رہے گا میں پاس جو ہے سپائیڈر پلانٹس جو ہیں ان کو میں بھر بھر کے پانی بلکل بھی نہیں دیتی بس سپری کرتے جس سے ان کی سوئل ہلکی سی خود بخود گیلی ہو جاتی ہے ورنہ میں اس کے اوپر پانی ڈالیں سے پرہیزی کرتی ہوں باقی آج کی ویڈیو یہیں تک تھے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کرے گا اس ویڈیو کو اپنے فرحان جانت فیملی میں شیئر بھی لازمی کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرے گا ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کے لئے دیجئے اجازت تب تک اللہ حافظ